سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس سالوں پر محیط جنگ کے بعد ہوا اس میں بھی کئی سٹنگز ہوئیں اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید یمنوہائدہ نہیں ہو پائے گا لیکن یہ ہو گیا دنیا بھر کی نظریں اس پر لگی ہوئیں تھی اور لوگ ہی سمجھ رہے تھے کہ چلیں پہلا ہی خدم صحیح اٹھا تو لیا ہے آگے جو مذاکرات ہیں وہ بھی آسان ہوں گے لیکن ایسا نہ ہوا کچھ ہی دنوں بعد یمنوہائدہ قصرے میں پڑ گیا اور اب یہ صورتحال ہے کہ دوبارہ سے جو افغان طالبان ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کنفیوز ن شکار نظر آتے ہیں اور امریکہ بھی اس حوالے سے مزید بھی باتچیت کرنے پر اب یہ کہہ رہا ہے کہ باتچیت تو کریں گے لیکن اب جو انٹرا افغان مذاکرات ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے کیا اشرف ونی کو جو کہ افغان صدر ہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا کیونکہ ان کا وہ جملہ کہ پانچ ہزار افغان قائدیوں کو ہم ریان نہیں کریں گے یہ جملہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رییکشن کا باعث بنا جو رییکشن ہوا ہے اور اب ظاہر ہے ایک اور معایدہ ہوا اس معایدے کے بعد امریکہ اور افغان حکومت میں جس میں یہ کہا گیا کہ قیدیوں کی رہائی پر باتچیت جو ہے وہ کابل حکومت کی ثواب دیت ہے اب اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے ظاہر ہے اب یہ دو مختلف حملے ہوئے ہیں جس میں 23 افغان فوجی حلاق ہو چکے ہیں طالبان نے دس سیکیورٹی حلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے اس کا جوابی یعنی کہ امریکہ کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوابی ایک ڈیفنسیف حملہ کیا ہے اب یہ صورتحال کیسے ٹھیک ہوگی کیا وہ تاریخی معایدہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا ہے کیا بات ہوگی اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں افغان امور کے ماہر ہیں رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور کراچی سٹوڈیو سے میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں سینئر تذیاکار ہیں نظیر لغاری صاحب لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی پروگرام میں آپ نے وقت نکالا رستم شاہ صاحب گفتو آز میں آپ سے کرنا چاہوں گی سر یہ تاریخی معایدہ جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی یہ معایدہ تو ہو گیا لیکن جو اس کے بعد ہوا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا رہ گیا جس کے باعث یہ آج صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں اس دن دو دستاویزات پر دسخت ہوئے ایک معایدے پر قطر میں دوہے میں دسخت ہوئے طالبان کے نمائندوں اور امریکہ کے درمیان اور ایک دوسرا سٹیٹمنٹ جائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوا کابل میں امریکی وزیری دفاع مارک ایسپر اور اشرف غنی کے ملاقات کے بعد ایک جائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوا دونوں سٹیٹمنٹ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے متصادم ہیں اب یہ امریکن ڈیپلومیسی میں احران ہوں کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ معایدے میں صاف لکھا گیا ہے کہ دس مارچ سے پہلے پہلے پانچ ہزار طالبان قیدی رہا ہوں گے اور ایک ہزار سرکاری حکومت کے قیدی رہا ہوں گے کابل کے معایدے میں لکھا ہے کابل کے دستاویز میں لکھا ہے کہ قیدیوں کے تبارلے کے لیے سلام مشورہ کیا جائے گا اور اس کی پیزیبلیٹی دیکھی جائے گی اب یہ دونوں سٹیٹمنٹ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں یا تو انہوں نے اتنا کام پورا نہیں کیا یا اشرف غنی کو یہ علم نہیں تھا علم تو خامخہ ضرور ہوگا چودہ مہینے سے ان کو ان کے ساتھ مسالیت ہوتی رہی ہر سیشن سے پہلے اور ہر سیشن کے بعد ظلم خلیل ذات کابل جاتے اور افغان پریزیلنٹ کو بریف کرتے کہ کیا ہوا ہے کیا ہونے والا ہے کن نقاط پر اتفاق ہے کن نقاط پر اختلاف ہے ان کی رائے لی جاتی تھی حتیٰ کہ ڈاکٹر عبداللہ سے بھی وہ ملتے تھے ان کی رائے بھی لہتے تھے تو اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھتے تھے اس کا مقصد ہی ہوا کہ ان کو سارا علم تھا تو یا تو اشرف غنی صاحب اس لیے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی قیدی خیدیوں کے رہائی کا مسئلہ ابھی حل ہو گیا تو پھر ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا یہ سارا تو امریکن اور طالبان کی اگریمنٹ کے کریڈٹ میں جائے گا اس لیے وہ اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ انٹر آفغان ڈائلک شروع ہو اس میں اس پر بیعث ہوگی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اجازت دوں گا انٹر آفغان ڈائلک کے بعد تو کلیڈٹ مجھے جائے گا میری گوڈل میں اضافہ ہوگا اب بنیادی بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اگریمنٹ ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان امریکہ کی ذمہواری ہے کہ ان شکم پر عمل درامت کرائے طالبان افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے انہیں ضرورت ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ کی ذمہ داری سے سوری ٹو انٹرپ کیوں اور اس نوائدی میں کون روڈ اٹکا رہا ہے بلکل صحیح سایل لیکن جب یہ افغان امن نوائدی کو قطرے میں ڈالا گیا تو اس کا ذمہ دار اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں اصل ذمہ دار تو آپ دیکھیں نا کہ ذمہ داری تو امریکہ کی ہے ذمہ داری تو امریکہ کی ہے لیکن وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے قابل میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رہا نہیں کرتے تو اس کے جواب میں طالبان نے حملے بھی شروع کر دی ہیں کہ طالبان نے حملے کیوں شروع کی ہیں طالبان نے حملے اس لیے شروع کی ہیں کہ وہ امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح جنگ بندی پر عمل کرا کے انہوں نے ثبوت دیا کہ افغانستان کی سیکسٹی سیونٹی پرسن ایریا پہ ان کا کنٹرول ہے اس لیے اس کے بعد اب جب افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہم قیدوں کو رہائی نہیں دلاتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم حملے شروع کر رہے ہیں سارے افغانستان میں کیونکہ دستاویز میں معایدے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم حملے بند کریں گے جی معایدے میں لکھا گیا تھا کہ ریڈکشن ان وائلنس ہوگا سپیسیفک پیریڈ کے لیے وہ پیریڈ ان کے خیال میں تو ساتھ دن تھا اب یہ ہے کہ جب تک وہ کوئی پومپیو صاحب کی بات نہ ہو کیونکہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارج آپ پومپیو اب افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جو روکاوٹ ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ایک خوشائن بات ہے دوسری خوشائن بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مولا برادر سے بات کی ہے اور ان کو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کیلئے بھی بلایا ہے تو کچھ پوزیٹیو سگنل بھی ہمیں مل رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل یعنی کہ کچھ پوزیٹیو سگنلز بھی ہیں تو اتنی میں نا امیدی کی بات نہیں ہے سر رستم شاہ صاحب پوائنٹ ایکنٹ سر بلکل صحیح کچھ پوزیٹیو سگنلز بھی مل رہے ہیں لغیر صاحب افغانستان میں تقریباً ایک لاکھ طالبان خیدی موجود ہیں اور ظاہر اہم شکتی کے طالبان پانچ ہزار طالبان خیدیوں کو پہلے مرلے میں رہا کیا جائے گا شروع سے ہم بات کرتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو قتم کرنے کے لئے کام نہیں کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہ نہیں ہے سہب نہیں ہے یہ نظر چوکنا نہیں کہہ سکتے یا اس کو سرفے نظر کرنا نہیں کہہ سکتے یہ سب کو جو انٹینشنل ہوا ہے اور اس کا رد عمل بھی انٹینشنل ہے ایسا نہیں ہے کہ رد عمل جو آیا ہے وہ بھی کوئی پہلے سے پلانٹ نہیں تھا امریکہ نے جو کچھ کیا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ آہ کابل میں ایک انتظامیہ موجود ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس سے پہلے یہ تیہ ہوا تھا آج سے پینتیس سال پہلے اس وقت بھی انہیں یہ چیزیں تیہ نہیں کی تھی کہ جناب ٹرانزیشن کیسے ہوگی ٹرانزیشن کا طریقہ کار کیسے ہوگا اس وقت سبغت اللہ مجددی کے بعد جب آکا ٹیک آور کریں گے آہ استاذ ربانی تو وہ کیسے ٹیک آور کریں گے یہ سارے کے سارے پروسس تائر ہی ہوا تھا اور پھر جس طرح سروبی سے اٹھ کر جا کر گلبدین بیٹھ گئے تھے آہ کابل کے سارے کے سارے دفاتر پر قبضہ کر لیے تھے پھر ان کو خالی کرنے پڑے تھے اور وہاں سے چھ سو ٹینک لے کر احمد شاہ مسعود آگے تھے یہ بھی سارا کچھ انٹینشن سے ہوا تھا بھول چوک سے نہیں ہوا تھا غلطی سے نہیں ہوا تھا سہب سے نہیں ہوا تھا اور مجددی کے دو مہینے کے بعد جو آگ لگی تھی پورے کابل کو اور پورے افغانستان کو وہ بھی سب کچھ انٹینشن ابھی یہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے تالبان کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے راہموار ہوتی رہی باتیں ہوتے رہیں پاکستان کو انگیج کیا جاتا رہا چونکہ آشرف غنی کو انہوں نے آن بورڈ نہیں دیا ہوا تھا آشرف غنی اگر یہ ذرم خلید ذات ان کو نہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے پہلے مرلے پر پانچ سو قیدیوں کو رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے